کینڈری اصوا سے منترالے کا اترا خند کو لے کر سوغات دراصل سامنے آئی ہے اترا خند کے لیے بڑھایا گیا ہے ہیلتھ بجٹ سالانہ پانچ سو دس کروڑ کی جگہ منصور کیے گئے ہیں پانچ سو نبے کروڑ ہلدوانی میں ڈیڑھ سو بیڈ کا ملٹی سپیشلیٹی آسپٹل کھولنے کی منصوری بھی دی گئی دیرہ دن میں ہائی لیول بلڈ بینک کھولنے کو بھی منصوری پتھورا گھر سے گونجی اور اترکاشی کے جان کی چٹی میں کھولے گا پی ایچ سی تو بڑی خبر اس وقت کی ہیلتھ بجٹ کو لے کر پتھورا گھر اور گونجی اور اترکاشی کے جان کی چٹی میں کھولے گا پی ایچ سی یعنی کی پبلک ہیلتھ سنٹر اور کینڈری اصوا سے منترالے کا اترا خند کی دراصل اترا خند کو دی گئی یہ سوغات ہے اس میں بجٹ بڑھایا گیا ہے پانچ سو دس کروڑ سے پانچ سو نبے کروڑ یعنی کی اسی کروڑ کا یہ بجٹ پڑھا دیا گیا ہے ہلتوانی میں اس کے تحت دیڑ سو بیڈ کا ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل کھولنے کی منصوری بھی ملی ہے تہرہ دن میں آئی لیول بلڈ بینک کھولنے کو بھی منصوری ملی ہے اور اس کے علاوہ پتھورا گھر سے گونجی اور اترکاشی کے جان کی چٹی میں کھولے گا پی ایچ سی تو تین بڑی خوشنا ایک تو بجٹ بڑھائے گیا اسی کروڑ کا اس کے علاوہ ہلتوانی میں یہاں پر ڈیڑ سو بیڈ کا ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل کھولنے چاہ رہا ہے اور دو جگہوں پر پی ایچ سی یعنی کی پبلک ہیلتھ سینٹر جو ہیں جہاں پر ترنت جو اپچار ملتا ہے کاؤں دی ہاتھ میں وہاں کھولے جائیں گے دور دراز سے جو لوگ ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں انہیں اگر نیچے شہروں تک پہنچنا پڑتا ہے تو پہلے انہیں پبلک ہیلتھ سینٹر میں ہی اپچار مہیا ہو جائے گا تو پہلوں کے لیے یقیناً یہ پڑی سوقات اسی کروڑ روپن کا بجٹ بڑھایا گیا اور اس کے علاوہ پی ایچ سی اور ہلتوانی میں ڈیڑ سو بیڈ کا ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل اس کے علاوہ دہرہ دون میں ایک ہائی لیول کا پلڈ بینک بنایا جائے گا جہاں سے مریضوں کو ان کے اتیمارداروں کو اچھی خاصی راحت پوچھائے گی آسانی ہو جائے گی اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں سورب بڑی خوشنا ہے کہ ان سرکار پانسو دس کروڑ روپیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ پانسو نبے کروڑ کا بجٹ دے رہی ہے راجے سرکار کو راجے کے جو سواستے مہکمے کا جو بجٹ ہے اس سے الگ تو یہ شاید ہوگا ہی اور کیا کچھ خاص ہے اس میں دیکھیں کیونکہ این ایچ ایم کا بجٹ ہے تو سرکار کی طرف سے جو پی آئی پی جاتی ہے بھارت سرکار سے بجٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کو جرور جو ہے منجوری ملے کیونکہ راجے سرکار جو ہے ایک اپنا پورا بیورہ بتاتی ہے کہ وہ پورے سال بر میں کیا کرنے والی ہے کس طریقے سے جو ہے اس بجٹ کا یوٹیشن ہوگا تو سرکار نے اپنی یوجنائے بھیجی ہے اس کے مد میں جو ہے سرکار کو پیمنٹ ہوتا اور اب جو ہے پانسو نبے کروڑ روپے کا جو بکتان کرنے کی بات ہی ہے اس میں پارٹ وائز پیمنٹ ہوگا تین مہینے کا جو کام ہوں گے اس کا ایک باری جو ہے یو سی بھیجی آئی کی یعنی کی جو کام انہوں نے کر دیا ہوگا اس کے اینو سی بھیجنے کے باوجود اس کے بعد ہی جو ہے دوسرا آگے کا بجٹ بھی جو ہے ان کو مل سکے گا ایسے میں لگاتا جو سرکار کی طرف سے مانگ ہوتی رہی ہے کہ بھارت سرکار ان کو جادہ سے جادہ بجٹ ہیلتھ سیکٹر میں دے جس سے راجے کی سواستے سیوائیں درست ہو سکیں اب بھارت سرکار نے وہ منجوری دیا 590 کروڑ بجٹ کر دیا لیکن سرکار کے سامنے یہ بھی چنوتی ہے کہ سمیں رہتے ہی جو ہے یہ پورے بجٹ کو جو ہے utilization کرے جس سے لوگوں کو بھی لاب مل سکے کیونکہ تمام سرکاری یوزنہ ہے بنتی ضرور ہے لیکن دھراتل تک نہیں پاستے جس کے بعد جو بجٹ lapse ہو جاتا ہے ایسے میں اب یہ بجٹ ملے گا سرکار کو پورے سال میں اس کو utilization کرنے کے لئے اس کو جو ہے اپیوگ ملانے کے لئے یوزنہ بنانے کے لئے ایک بڑی کاری یوزنہ بھی بنانی ہوگی جس سے لوگوں کو اس کا لاب مل سکے کیونکہ سرکار جو ہے یوزنہ کانگزوں میں بنا دیتی ہے ادھیکاری کانگزوں میں یوزنہ کو بنا دیتی ہے لیکن دھراتل پر وہ کسی کو لاب نہیں پہنچ جاتی ہے ایسے میں اب بھارت سرکار کی اب نجر بھی ہوگی کی ہیل سیکٹر میں جتنا بجٹ دیا جا رہا ہے کیا حقیقت میں راجے میں اس طریقے کی سواستے سیوہ ہیں کیونکہ راجے میں ڈاکٹروں کی کمی ہے بہت سارے ہسپٹل ہیں جو جرزر حالت میں ایک طرف سرکار تمام ہسپٹل جو ہے پی پی بی موڈ پر دے رہی ہے دوسری طرف جو ہے اس طریقے کی مانگ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اب بھارت سرکار کی نجرے رہیں گی اترا کنگ پر بھی کی آخر کار جو بجٹ مل رہا ہے اس سے کتنا جو لوگوں کو لا پہنچایا جا رہا ہے اور بڑی بات یہ بھی ہے سورب بھاٹی ہے کہ جو پلائن کے ستیتیاں بنتی ہیں روزگار کے علاوہ جو ہیلتھ سسٹم درست نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو نیچے شہروں میں آ کر اپنا علاج کروانا پڑتا ہے یہ بھی بتائی کہ دراصل جو پی ایس سی بنیں گے پبلک ہیلتھ سینٹرز بنیں گے اور ہلدوانی میں جو بننا ہے ملٹی سپیشلیٹی ہسپٹل ڈیٹسو بیڈ کا یا پھر ہائی لیول کا بلڈ بینک جو دیرادون میں بننا ہے اس کی کوئی میاد تہ ہے کب تک یہ بن کر تیار ہوں گے دیکھیں سرکار نے اپنا پورا کھاگا جو ہے اس پورے پروجیکٹ میں رکھا ہے کہ تہے سمیسے یعنی کہ 20 مہینے کے اندر اس کو پورا کرنے کا جو ایک ٹارگیٹ رہتا ہے لیکن کیونکہ بجٹ سمیسے نہیں مل پاتا ہے کیونکہ تمام جو پہلے جو بجٹ ملتا ہے اس کی یوسی نہیں جا پاتی ہے جو اس کا یوزر سیٹیفکٹ ہے وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں جس کے چلتے اگریم بجٹ نہیں ملتا ہے ایسے میں سرکار کے سامنے ایک بڑھا چنوٹی ہوگی کہ وہ بجٹ کو سمیسے خرچ کر سکے وہ دھراتل پر دکھائی دے جس کے بعد یوسی ملتی ہے یوسی جب بھارت سرکار کو جائے گی تب آگے کا بجٹ پیش ہوگا لیکن پہاڑوں کے سواستے سیوہوں کی بات کی دے ہیں تو بہت اچھی سواستے سیوہ ہیں پہاڑوں پر نہیں ہیں ڈاکٹر اوپر رکھنے کو تیار نہیں ہیں ایسے میں سرکار کے سامنے یہ چنوٹی بھی ہوگی کہ جو پہاڑوں کی سواستے سیوہ ہیں انہیں درست کیا جائے جس سے لوگ پہاڑوں پر یوپچار کر آسکے ہیں لیکن جو دیکھا جاتا ہے کہ صرف ہائر سینٹر ریفر کرنے ماترٹے جو ہے پہاڑوں کے اسپطال بن کر رہے گئے ہیں تمام لوگوں کو اگر پہاڑ کی بات کی جائے تو تیرہ دھور حضوانی ریشی کیش ایمز میں جو ہے ریفر کیا جاتا ہے ایسے میں سرکار کو وہاں پہلے ڈاکٹر بھیجنے کی ضرورت ہے وہاں پر وہ تمام موربھو سویدہ ہیں ان کو دینے کی ضرورت ہے جس سے ڈاکٹر پہاڑوں پر رکھ سکیں اور مریضوں کو وہاں کا لاب بے سکیں جس سے پلائین بھی نہیں ہوگا بلکل بلکل ٹھیک کا صورت بھاٹیا اس تمام جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا